نمسکار سواگت ہے آپ سب کا دن بھر کی تمام بڑی اور اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں قوی اندر شروعات ہیڈلائن سے بڑتی ایسے شلطہ کے خلاف کانگس کا مارچ سونیا گاندھی نے راشپرتی کو سنپا کیا پن ارنڈ جیٹنی نے کہا دیش میں شانتی اور صدبہاؤ کا ماہور بیہار میں انتیم دور کے چناؤں کا تھما شور آخری دن پرچار میں دلوں نے جھوکی پوری طاقت 57 سیجوں پر گروہوار کو مددان بوڈیشا میں کٹ میں ڈووے دور کسانوں نے کی خطوشی راج مانوہ دکار آئیوگ نے تلقی کے ریپورٹ بخش کا سرکار پر ناکامی کاروں انڈونیشیای کمپنیوں کو براشپرتی کا نویش کنیو سا بزنس فورم میں دونوں دیشوں کو بتایا رنیتک فلجدار سنسط کے دونوں سبنوں کے دکشوں سے بھی کی ملاقات پاکستان میں آفرس سائی سمیت 72 سنگٹوں کے میڈیا کفیج پر پابندی میڈیا ریگورٹری میں لگائی روک بھارتی رانیتک فلوں نے بتایا ناکافی رائے دیکھتے ہیں پہلی خبر کانگلیس نے دیش میں بڑھتی ایسنشیلتہ کے لیے سیدھے کے ان سرکار اور اس جوڑی سنگٹوں کو ذمہ دارایا ہے کانگلیس ادکش کی اگوائی میں پارٹی نیتاؤں نے آج راشپتی بھون تک پیدل مارچ نکال کر اس مدعے پر اپنا ورود ظاہر کیا سونیا گاندھی نے آروپ لگایا کہ بڑھتی ایسنشیلتہ کے باوجود پردھان منتری خاموش ہے سنسر سے راشپتی بھون تک کانگریس کا یہ مارچ دیش میں گھٹ رہی سہنشیلتہ کے خلاف تھا مارچ کی اگوائی کانگریس ادکش سونیا گاندھی اپادی اکش راہل گاندھی اور پور پردھان منتری منموہن سنگھ نے کی کانگریس نیتاؤں نے راشپتی کو گیاپن بھی سوپا اس میں آروپ لگایا گیا کہ سوچی سمجھی رن نیتی کے تحت تناف پیدا کیا جا رہا ہے ماننیہ راشترہ پتی جی نے اپنے وچار پراکت کیے ہیں لیکن پردھان منتری جی خاموش رہے جو اس بات کو صاف طور پر درشاتا ہے کہ ان کی ان سب گھتناوں سے سہمتی ہے کانگریس نے جان بوچ کر بھائے اسہنشیلتا ادھمکی کا محول بنانے کا بھی آروپ لگایا پاٹی اوپا دیکش راہل گاندھی نے کہا کہ بڑھتی اسہنشیلتا کانگریس ہی نہیں سبھی بھارتیوں کا مسئلہ ہے محول مینوفیکچرڈ ہے رسس کے لوگ بی جی پی کے لوگ مینوفیکچر کر رہے ہیں that is exactly what we are saying the finance minister the finance minister is under the impression that there is nothing going on maybe he should go and go to the villages and see what's happening سرکار نے کانگریس کے آروپوں کو پوری طرح خارش کر دیا ہے سنسطیہ کاری منتری ایم بینکایا نائیڈو نے کہا کہ سرکار کا ایجنڈا صرف بکاس ہے کانگریس کا مارچ ایسے وقت ہوا ہے جب اسہنشیلتا کے خلاف بودھی جیوی ورک مکھرتا سے اپنی آواز اٹھا رہا ہے اب تک کئی سہیتکار کلاکار اور بیگینک ویروت سوروپ سمان لوٹا چکے ہیں دیش میں بڑھتی اسہنشیلتا کی گھٹناوں کے خلاف بودھی جیویوں کی آواز کے ساتھ کانگریس پارٹی نے اپنی آواز ملائی ہے کانگریس نے اپنے ویروت کو بڑا روب دیا ہے کانگریس کا سیدھا آروپ ہے کہ دیش کا ماحول اگر بگڑا ہے تو اس کے پیچھے بی جے پی سرکار ذمہ دار ہے سہی ہوگی محمد فاتح ٹیپو اور کیمرہ پرسن ڈی کے پانڈے کے ساتھ پرنف گو سوامی راجی صبح ٹی وی دلی ادھر ویت منتری اور ان جیٹی نے اسہنشیلتا کا مدہ کانگریس کی اور سے اٹھانے کی آلوشنا کی انہوں نے کہا کہ دیش میں شانتی ہے اور کانگریس رانیتک لاب کے لیے اسے مدہ بنا رہی ہے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت سے سہنشیلتا کا بھی ختم نہیں ہو سکتی ویت منتری ارن جیٹی نے گھٹی سہنشیلتا کی آروپوں کو پوری طرح غلط بتایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ کانگریس سمیت ویپکشی دل بھارت کو اسہشنو دیش کے روپ میں دکھانے کی سازش کر رہے ہیں ویت منتری نے کہا کہ یوپیے کے کاریکال میں ہوئی گھٹناوں اور آج کی گھٹناوں کی تلنا نہیں کی جا سکتی ہے ویت منتری نے کہا کہ کسی کو سممان نہیں لوٹانا چاہیے کیونکہ یہ سرکار نے نہیں دیئے ہیں انہوں نے ارن سہنشیلتا پر بولیوڈ سپرسٹار شاروک خان کے بیان کو بھی زیادہ توجہ نہیں دی یہ کوئی نہیں کہنے کو تیار کہ اس دیش میں انٹولرنس ہونی چاہیے اور نہیں ہونی چاہیے تو اگر کوئی ویکتی کہتا ہے کہ انٹولرنس نہیں ہونی چاہیے تو اس میں غلط بات کیا ہے ویت منتری سہتیکاروں، کلاکاروں اور ویاجیانکوں کی پروسکال لوٹانے کو بنافتی بگاوت پہلے بھی بتا چکے ہیں کانگرس کے پیدل مارچ اور بی جے پی کے آروپوں پر اور باتشیت کریں گے ہمارے ساتھ کانگرس کے نیتا اور میڈیا پروہاری ردیپ سنگھ سوڑشی والا ہیں ردیپ سنگھ جی سواگت ہے آپ کا راہ سبھا تیوی پر سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ آپ لوگ نے جو مارچ نکالا میں بھی بیانوں کو دیکھ رہا تھا بی جے پی نیتا وینکیا نیڈی دو کہتے ہیں کہ دشک کا یہ سب سے بڑا مزاک ہے کیا کہیں گے آپ لوگ کویندر جی پورے دیش کے اندر آج نفرت کا ماحول بھارتی جنتا پارٹی کے شاشن میں پھیلایا جا رہا ہے نفرت کے ساتھ ساتھ جو لوگ موڈی سرکار کے ویروڈی ہیں ان کی آواج پر پرتیبند لگایا جاتا ہے ایک وشیش سیکشن کو چاہے وہ دلت ساتھی ہوں ان کو جانور اور اس پرکار کے شبدوں سے کتہ تک کہہ کر موڈی سرکار کے منتری ان کو سنگیا دیتے ہیں سرے عام جب اخلاق کو دن دہاڑے اس کی ہتیا کی جاتی ہے تو موڈی سرکار کے منتری وہاں جا کر بھڑکاؤ بیان دیتے ہیں اور آج تو حد ہی ہو گئی جب جوہرلال نہرو یونیورسٹی کو راشتر ویروڈیوں کا اڈا آر ایس ایس کی میگزین میں کہہ دیا گیا میرا آپ سے بڑا سیدھا سوال ہے دیش کے ایک نوجوان اور ناغریک کے طور پر کیا اس دیش میں وشو ویڈیالے جو بھن بھن ویچاروں کی جننی ہیں جہاں ویچاروں کا آدان پردان جہاں ڈائسنٹ اور ڈیموکریسی دونوں ساتھ ساتھ فلتی فولتی ہیں وہاں پر سرکاروں یا شاشن یا سرکار کی نیتیوں کے خلاف الگ الگ ویچار فلپول نہیں سکتے دیش کے ویچارکوں دیش کے آرٹسٹس دیش کے ویگیانکوں دیش کے تھنکرز دیش کے فلم کلاکاروں کو دیش کے سائنس دانوں کو سرکار سے ایس سہمتی کی ازازت نہیں کیا ان سب کو پاکستان بھیج دینا چاہیے اگر وہ ویروت کریں گے تو کیا ہر وہ ویقتی جو مودی سرکار کا ویروت کرے گا وہ آر بی آئی گورنر ہو یا راشترپتی آپ انہیں پاکستان بھیج دیں گے پورے مسئلے پر تو پردھار منطری کہتے ہیں کہ کانگریس کو تو حق ہی نہیں ہے اور آج میں پھر دیکھ رہا تھا بی جے پی کے کئی نیتاؤں کے بیان ہیں کہ جب سکھ دنگا ہوا تب کانگریس مون رہی کشمیر میں جو کچھ ہوا تب کانگریس مون رہی اور اس کے بعد اسے کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے پیدل مارچ کو نکالے اور سرکار کا ویروت کرے اور بی جے پی کے ایک بڑے نیتاؤں اور منطری ان کا ایک میں بیان کوڈ کر رہا ہوں وہ کہتے ہیں کہ راج کی کسی مسئلے پر پردھار منطری کے بیان کی امید کرنا آپ پر اپک راج نیتاؤں کی سوچ ہے آپ نے دو بڑی واضح باتیں اٹھائی کویندر جی پہلی بات کیا اگر آپ سرکار سے آج ایسے اعمت ہیں اور کچھ گلت ہو رہا ہے تو اس دیش کے ایک سو پچیس کروڑ ناغریکوں کی آواز اٹھانے کا بھارتی راشتری کانگریس کا ادھیکار نہیں جب انیس سو چوراسی کے دنگے ہوئے تھے تو شریمتی سونیا گاندھی نے اس کے بعد اور سردار منموہن سنگ جی نے بطور پردھان منطری کے اس کے بعد یہ ساحس دکھایا کہ سنسد کے اندر اور سنسد کے باہر پردھان منطری جی نے اس کے لیے شما مانگی اور کہا کہ اگر کوئی دوشی ہیں تو ہم انہیں سجاد دیں گے شریمتی سونیا گاندھی نے ریگریٹس ایکسپریس کیے پردھان منطری جی نے کیا کیا جب وہ گجرات کے مکہ منطری تھے اور دو ہزار دو میں جب جن سہار ان کی ناک کے نیچے ان کی سہمتی سے ہوا جب ان کے بارے میں پوچھا گیا تو پردھان منطری جی نے کہا کہ کتے کا پلہ اگر کار کے نیچے آ جائے تو دکھ ہوتا ہے اگر دیش کے پردھان منطری ہی نفرت کے بیج بوئیں گے ایک سو پچیس کروڑ لوگوں کے پردھان منطری نہ بن کر آر ایس ایس کے پرچارک کا وہ ایک کپڑا اوڑ لیں گے تو اس دیش کو چلائے گا اور بچائے گا کون اور سمیدھان اور سہی شنطہ سہن شیلطہ بھائی چارہ صدبہ اس کی رکشہ کون کرے گا یہی سمسیہ بھارتی جنتہ پارٹی کی ہے اور یہ سمسیہ کیول ان کے نیتاؤں کی نہیں یہ سمسیہ مون سہمتی پرتکش اور پروش سہمتی سے خود نریندر موڈی جی سیم پیدا کر رہے ہیں کیونکہ نفرت کے بیج کی شروعات بلکل اوپر سے ہے اور وہ نیچے تک سماج کو کھائے جا رہی ہے ردیب جی وقت کی کمی ہے لیکن بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لئے اور آپ لوگوں جو مانگے کہ پردھان منطری کو ایسے مسلموں پر بولنا چاہیے دیکھنا ہوگا کہ اس پر کس طرح کی پرتکیاں ہیں دھار منطری کا رہا ہے پر دھار منطری کی اور ساتھی فلحال بہت شکریہ آپ کا یہ تھی باری پہلی کبھار چھوڑا سا بریک بریک گوز پار دنبر کے دوسری بڑی خبر بریک گوز پار دنبر کے دوسری بڑی خبر بیہار میں اب سب کی نگاہیں پانچ میں اور آخری دور کے مدان پہ ٹکی ہیں اور اس دور کے لئے آج شام پرشارت ہم گیا اس کے بعد سب بھی پارٹیوں کے نیتا اور امیدوار گھر گھر جا کر ووٹنوں کو رجحانے کی کوشش میں ہیں اس دور میں نوجلوں کی ستاون سیٹوں پر پانچ نومبر کو ووٹنگ ہوگی اور چنانوائیوں کی تیاریاں بھی پوری ہیں بیہار ویدھان سبھا چنانو کے آخری دور کے لئے پرشارت ہم چکا ہے نوزلوں کی ستاون سیٹوں پر پانچ نومبر کو ووٹنگ ہوگی اس دور میں مہدوبانی، سپاول، عراریا، کشانگنج، پورنیا، کٹیہار، مدھیپورا، سہرسا اور دربھنگا زلوں میں چناؤ ہونا ہے سیونچل اور مثلانچل علاقے کی سیٹیں بیہار میں سرکار بنانے کے لحاظ سے خاصی مہتپون ہیں اس دور میں 827 امیدوار میدان میں ہیں جن میں 58 مہلائے ہیں مہا گڑمندھن کے اور سے جیڈیو نے 25، آر جیڈیو نے 20 اور کاؤنگرس نے 12 امیدوار میدان میں اتارے ہیں وہیں انڈیا کی اور سے بی جی پی نے 38، ل جی پی نے 11، رالو سپا نے 5 اور ہندوستان عوام مورچہ نے 3 پرتیاشی کھڑے کیے ہیں آخری دور کے لیے اپنے پاکش میں محول بنانے کے لیے مہا گڑمندھن اور انڈیا کے دگجو نے دھواندھار پچار کیا مہا گڑمندھن کے اور سے لالو اور نٹیش نے کئی رہلیاں کی سوموار کو کاؤنگرس اپادہک شراؤل گاندھی نے ان علاقوں میں 3 چنانوی سبھائی کی وہیں انڈیا کے لیے پردان ممتری نرین موڈی نے ان علاقوں میں 6 چنانوی رہلیاں کی جیڈیو اور مہا گڑمندھن کو باغی امیدواروں سے بھی ٹکر ملے گی جو خیمہ بدل کر ویرودھی دلوں سے چنانو میدان میں ہیں حالانکہ ساماجک بناوٹ کے لحاظ سے مہا گڑمندھن کی نیتہ اس دور کو اپنے لیے کہیں زیادہ مفید مان رہے ہیں سہرسہ، سپول اور مدھےپورا میں پپو یادو کی جنندکار پارٹی مہا گڑمندھن اور انڈیا کے لیے چنانوٹی کھڑی کر رہی ہے او ایسی کی پارٹی نے 6 سیٹوں پر پرتیاشی اتارے ہیں اس کے کشنگنج اور اریا میں دو دو جبکہ پونیاں اور کٹیہار میں ایک ایک پرتیاشی ہیں سرکار نے بڑی عدالتوں مہججزوں کی نیوکتی سے پہلے بار کاؤنسل کی رائے لینے کا سجھاؤتی ہے کولیجیم سسٹم میں پاردرشتہ کے لیے مانگے گئے سجھاؤں پر آج سپریم کورٹ پر سنوائی ہوئی حالانکہ کورٹ نے ساف کر دیا کہ کولیجیم سسٹم میں پوری طرح سے بدلاؤ نہیں ہوگا کولیجیم سسٹم میں صدہار کے لیے سپریم کورٹ کو کئی سجھاؤں ملے ہیں منگلوار کو سنوائی کے دوران کورٹ نے ان پر ویچار کیا کورٹ نے چار اہم بندوں پاردرشتہ، نیومتم یوگیتہ، کولیجیم سچیوالے اور شکایتوں کے نپٹارے پر سجھاؤں مانگے چار پیرامیٹرز ہوئے سنوائی کے دوران کورٹ نے سرکار کے سجھاؤں بھی سنوائی جنرل نے کہا کہ ججوں کی نیومتم یوگیتہ تیہ ہونی چاہیے اور اسے سارو جنک کیا جانا چاہیے وہیں اچھے نیایالوں میں بھی نیومتی کے لیے یوگیتہ الگ الگ ہونی چاہیے مین مدہ یہ گورنمنٹ کا تھا کہ جو ججمنٹ پاس ہو گئی ہے اس کے بارے میں دیکھا جائے گا گورنمنٹ کیا کرنا چاہتی ہے لیکن without prejudice to that situation کولیجیم سسٹم میں جو existing ہے اس میں کیا کیا صدار ہونے چاہیے وہ ہماری طرف سے suggestions پیش کیے گئے تھے کافی detailed suggestions ہیں ماملے کی اگلی سنوائی گروووار کو ہوگی سپریم کورٹ نے پچھلے مہینے راشتریے نیاییک نیوکتی آیوک کانون کو رد کر دیا تھا وپن چوہان راجصبہ ٹیوی راجصبہ مہاستچیو شمشیر کے شریف نے سنسط کے 104 سنچالن کے لیے منٹرالہ اور راجصبہ سچیوالہ کے بیش بہتر تالمیل پر زور دیا سنسطیہ کارواہی سے جوڑی کارشالہ میں راجصبہ مہاستچیو نے منٹرالہ کے کرمچاریوں کو سنسط میں پوچھے جانے والے سوالوں کا مہت سمجھایا انہوں نے سوالوں کے جواب تیار کرنے میں خاص سابدھانی برتنے کی ضرورت بتائی منٹرالہوں اور بیبھاگوں کے کرمچاریوں میں سنسطیہ کارواہی کی بہتر جانکاری کے لیے سنسط بھون میں منگلوار کو ایک دیویسے کارشالہ کا آئیوجن کیا گیا اس میں پچپن منٹرالہوں کے دو سو چالیس سے زیادہ ادھیکاری شامل ہوئے اس دوران سنسطیہ کارواہی کے طریقوں پر سوال جواب کے سطر ہوئے راجصبہ کے مہاستچیو شمشیر کے شریف نے منٹرالہوں کے بیش تمام مسئلوں پر بہتر تالمیل کی ضرورت بتائی انہوں نے ویبھاگوں کے بیچ سموات کی کمی پر چنتہ ظاہر کی منٹرالہوں سے جڑی جانکاریوں کے لیے سنسط میں پوچھے جانے والے سوال کافی اہم ہوتے ہیں کارشالہ میں سوالوں کے جواب تیار کرنے میں ہونے والی تقنی کی دکتوں پر بھی چرچہ ہوئی مثلاً کس سوال کا جواب کون سا ویبھاگ دے گا راجصبہ مہاستچیو نے کہا کہ آدھونک تقنی کے بہتر استعمال سے اس کا حل نکالا جا سکتا ہے we are unable to understand and i hope during this interactive session you will be able to give us some good reasoning as to why after the advanced information is made available we do not get feedback in time the other area of big concern though not frequent is the transfer of questions i know how many times we have all tried to transfer our questions from one ministry to the other i mean that is not something unusual کارشالہ میں منترالیوں سے آئے ادھکاریوں نے سنسدیے کاریواہی کو لے کر اپنی سمسیاں کو بھی رکھا منترالیوں کے کرمچاریوں کے لیے ایسی کارشالہ سنسدیے پرکریہ کو سمجھنے کے لیے بہتر ثابت ہو سکتے ہیں نبی کرم سنگھ راجصبہ ٹی وی ڈلی میں صفائی کرمچاریوں کے بعد اب نگر نگموں کے میئر اور بی جی پی پارشدوں نے سرکار کے خلاف موچا کھول دیا ہے سرکار پر بکایا راشی کو لے کر ان لوگوں نے آج مکہ منتری اروند کے جیوال کے گھر کے آگے دھرنا دیا آمادنی پارٹی ایم سی ڈی پر راجنید کرنے کا روپ لگا رہی ہے دھرنے پر بیٹھے گئے لوگ ڈلی نگر نگم کے مہاپور اور نگم پارشد ہیں جو مکہ منتری اروند کے جیوال سے بکایا چکانے کی مانگ کر رہے ہیں مہاپور اور پارشدوں نے سرکار کے سامنے دو بڑی مانگے رکھی ہیں جس میں پہلی مانگ ایم سی ڈی کے تیرہ سو کروڑ روپے کے فنڈ کو ترنت جاری کرنا ہے اس کے علاوہ یہ لوگ سرکار کے الگ الگ ویبھاگوں کے اوپر بکایا پروپٹی ٹیکس کے چھ سو کروڑ روپے بھی دیے جانے کی مانگ کر رہے ہیں فنڈ جو ہنے آپ کے پاس پڑھا ہوا ہے انیکوں فنڈ جو آپ کی پراپٹی ہے دلی کے اندر اس کا آپ راپٹی ٹیکس نہیں دے رہے ہیں آپ ہمارے گریبوں بیدوا بکلاں کا پیسہ نہیں دے رہے ہیں وہیں آم آدمی پارٹی اب نگر نگم پر راج نیتی کرنے کا آروپ لگا رہی ہے سرکار کی اپنی ایجنسی سوچتہ عبیان میں ایم سی ڈی کو 346 میں اس تھان پر رکھ دیتی ہے تب ایم سی ڈی چھوپ رہ جاتی ہے ڈیر ہزار کروڑ روپے جب ڈیڈیے نہیں دیتی سرکار نے اپنے ویجیاپن کے ذریعے صاف کر دیا تھا کہ ایم سی ڈی نہ تو دلی سرکار کے ادھین ہے اور نہ ہی دلی سرکار پر ایم سی ڈی کا کوئی بکایا ہے مدھے پردیش میں 35 سے زیادہ کسان آدمتیا سوکھے کی مار جھیل رہے مدھے پردیش میں پچھلے ایک ہفتے میں کئی کسانوں نے آدمتیا کر لی کسان فصل برباد ہونے اور قرض کے بوجھ کے چلتے جان دے رہے ہیں سب سے زیادہ خراب استطیب بندلخند، نیمار اور مہاکوشل علاقے میں ہیں ساگر زلے میں پچھلے ایک ہفتے میں تین کسانوں نے آدمتیا کی ہے اوڈیشہ میں سوموار کو دو اور کسانوں نے خودکشی کر لی اوڈیشہ مانو ادھے کار آیوگ نے راج سرکار سے اس ماملے میں اچت کاروائے کرنے کو کہا ہے وپکشی پارٹیوں نے راج سرکار پر کسانوں کی اندیکھی کا آروپ لگایا ہے اوڈیشہ سرکار اکتالیس کسانوں کے آدمتیا کے ماملے کی جانچ کے آدیش دے چکی ہے کسانوں کے لیے راہت پیکج کے ساتھ ہی جل اپکر ماف کرنے اور بینکوں سے کرز وصولی نہ کرنے کا نردیش دیا گیا ہے اوڈیشہ کے اکیس زلوں کے اکسو انتالیس بلوک میں اس بھار بھیشن سوکھا پڑا ہے بیرو رپورٹ راج سبھا ٹی وی اوپراشپتی محمد حمید انساری نے انڈونیشیای کمپنیوں کو بھارت میں نیویش کا نیوٹا دیا ہے جھکارتا میاز بزنس فورم میں انہوں نے کہا کہ بنیادی رہنچہ ونرمان شیطر اور دوسرے کئی شیطروں میں نیویش کے اپار سن بھاونہ ہے اس سے پہلے اوپراشپتی نے انڈونیشیا کی سنسط کے دونوں سدنوں کے ادھکشوں سے ملاقات کی یاترہ کے تیسرے دن اوپراشپتی محمد حمید انساری انڈونیشیا کے سنسط بھاون گئے انہوں نے دونوں سدنوں کے ادھکشوں سے ملاقات کی اس کے بعد اوپراشپتی نے جھکارتا میں بھارت انڈونیشیا بزنس فورم کا ادھکھاٹن گیا اوپراشپتی نے انڈونیشیا ہی کمپنیوں سے بھارت کے میک انڈیا کارکرم میں نیویش کی پیشکش کی اس موقع پر انڈونیشیا کے اوپراشپتی محمد جوسف کلہ بھی موجود تھے اوپراشپتی نے کہا کہ انڈونیشیا کے ساتھ بھارت کے سمبند محض بھیاپار کے لحاظ سے اہم نہیں ہے دونوں دیش شانتی ستھاپرک کرنے اور آتنکواد سے لڑنے جیسے لڑنیتک مسئلوں پر بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہیں بھارت اور انڈونیشیا بھارت کے بیچ پچھلے سال 20 ارب ڈالر کا کاروبار ہوا تھا آسیان دیشوں میں انڈونیشیا بھارت کا دوسرا سب سے بڑا ساجدار ہے لیکن یہ موجودہ شمتہ سے کافی کم ہے امرتہ رائے راجو سبا ٹی وی انڈونیشیا بھارت نے نیپال سرکار سے اپنے دیش کے اندرونی حالات پر دھیان دینے کی سلا دی ہے بھارت نے کہا ہے کہ نیپال میں کچھ لوگ جان بھوچ کر افواہیں پھیلا رہے ہیں جو بھارت اور نیپال دونوں کے حد میں نہیں ہے بھارت نے نیپال سرکار کے منطری ستھے نارائن منڈل کے بیان کی نندہ کی ہے منڈل نے سوموار کو کہا تھا کہ بھارت نیپال میں سادی وردی میں سینہ بھیج سکتا ہے بھارت نے اپنے بیان میں کہا ہے یہ غلط منشا سے دیئے گئے آدھار ہین بیان بھارت کے خلاف لوگوں کو اکسانے کی نیت سے دیئے گئے ہیں ایک منطری کی طرف سے آئے یہ بیان بھارت اور نیپال کے بیچ پرگاڑ رشتوں کو اور بگاڑ سکتے ہیں ادھر نیپال سیما پر مدھیشیوں کا اندولن تھمتا نہیں دکھ رہا پردرشنکاری سوموار کو گولی باری میں بھارتے یوک کی موت کی جانچ کی مانگ کر رہے ہیں ادھر راجنیتک دلوں نے اس مسئلے کو جلد سے جلد حل کرنے کی صلاح دی ہے نیپال نے فیلحال بھارت کے ساتھ کوئی سمواد نہیں بڑھایا ہے اور چین سے تیل کی آپورتی جاری ہے ان سب کے بیچ سیما پر بڑھے تناو سے یا تیاد بادیت ہوا ہے اکھلیش سومن راجن سبھا ٹی وی پاکستان نے ممبئی حملوں کے ماسٹرمائن اور حافظ سعید کے سنگتھن جماعت الدعوہ سمیت 72 سنگتھنوں کے میڈیا کا ویج پر روک لگا دی ہے ساتھی پاکستان نے پہلی بار مانا ہے کہ حافظ سعید کے گوائی والا سنگتھن لشکرے تائیبہ کی برانچ ہے پاکستانی میڈیا میں چھایا رہنے والا حافظ سعید اب میڈیا میں نہ تو دکھائی دے گا اور نہ ہی اس کے بیان سنے جا سکیں گے دراصل پاکستان میں حافظ سعید کے سنگتھن جماعت الدعوہ سمیت 72 آتنگی سنگتھنوں کے کوریج پر پرتیبند لگا دیا گیا ہے پاکستان الیکٹرونک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی یعنی پی ای ایم آرے نے ان سنگتھنوں کے کوریج کو روکنے کے لیے ادھی سوچنا جاری کر دی ہے سیونکتراشتر پرتیبند کے تحت سبھی سیٹلائٹ ٹی وی چینلوں اور ایف ایم ریڈیو پر لشکر تیبہ جماعت الدعوہ فلح اے انسانیت فاؤنڈیشن کے کوریج پر پابند لگی ہے بھارت کے راجنیدک دلو نے پاکستان کے اس قدم کو ناکافی بتایا ہے پاکستان کا کس روپ سے آتنگواد سے ایک جڑاو ہے اور پاکستان میں آتنگوادی سنگتن کیسے کھولے آم سرے آم کچھ بھی کر سکتے ہیں بول سکتے ہیں وہ سب کو اب دکھ رہا ہے اور میڈیا کوریج روکنے سے یہ ستیہ چھپے گا نہیں یہی نہیں پاکستان نے پہلی بار یہ قبولہ ہے کہ جماعت الدعوہ اور ایف آئی ایف لشکر تیبہ کی شاخائیں ہیں پاکستان نے یہ قدم امریکی دباؤ میں اٹھایا ہے پردھانمتری نواز شریف نے حال ہی میں امریکی یاترہ کے دوران راشترپتی اوبامو کو آتنگوادیوں پر کارروائی کرنے کا لکھت آشواسن دیا تھا سیونکت راشتر نے دسمبر 2008 میں جے یو ڈی کو آتنگوادی سنگٹھن اور حافظ سعید کو آتنگوادی گھوشت کیا تھا بیرو رپورٹ راجی سبھا ٹی وی خبروں کے آج کس سفر میں اتنا ہی لیکن جاتی آتے چھوڑ جاتے ہیں دیش اور دنیا کی کچھ اور بڑی خبروں کے ساتھ سمسکر دلی کی ایک فاسٹ ریک کورٹ نے اوبر ریپ کیس میں آروپی ڈرائیور شیو کمار کو عمرقیت کی سزا سنائی ہے پچھلے سال دسمبر میں شیو کمار نے دلی میں اس واردات کو انجام دیا تھا سی بی آئی نے ساردہ چٹفنڈ گھوٹالے میں آروپی پشچم بنگال کے منتری مدن مطرہ کی زمانت رد کرنے کے لیے کلکتہ ہائی کورٹ میں ارضی دی ہے اس بیچ مدن مطرہ کو آج صبح تبیت بگڑنے کی وجہ سے اسپتال میں بھرتک رایا گیا 36 گڑ کے نقسل پربھاویت سکمہ زیلے میں سرکشہ بلوں نے تین نقسلیوں کو مار گرائیا جمہو کشمیر کے گریز سیکٹر میں پاکستانی سینہ کی گولی باری میں دو جوان شہید ہو گئے ہیں سیما پار سے پاکستانی رینجرز نے کل موٹار اور مشین گن سے اندھا دن فائرنگ کی تھی بھارتی جوانوں نے بھی گولی باری کا معقول جواب دیا یوک کو لات مارنے کے آروپوں مکھری مدھے پردیش کی منتری کسوم محلیدہ کو مکھے منتری شیوراج سنگھ نے سمان بھیجا ہے حالانکہ منتری نے آروپوں سے انکار کیا ہے شینہ بورہ ہتیاکانڈ میں آروپی اندرانی مکھرجی سی بی آئی کو وائس سیمپل دینے کے لیے راضی ہو گئی ہیں سی بی آئی نے ادارت سے وائس سیمپل لینے کی گزارش کی تھی آندھر پردیش میں دو بھائیہ چالکوں کو اب ایک جنوری سے ہیلمیٹ پہننا انیوارے ہوگا سپریم کورٹ کے آدیش کے انوسار پہلے ایک نومبر سے ہیلمیٹ پہننا ضروری کیا گیا تھا لیکن آئی ایس آئی نشان والے ہیلمیٹ نہیں ملنے کی شکایت کے بعد اس میں دو مہینے کی چھوٹ دے دی گئی ہے شیئر بازار میں پچھلے چھے دن سے جاری گراوٹ کا دور آج تھم گیا سینس ایکس 32 انگ کی بڑھت کے ساتھ 26,591 پر بند ہوا وہی نیفٹی دس انگوں کی تیزی کے ساتھ 8,061 پر رہا آئی پیل کے سی اوہ سندر رمن نے اسطیفہ دے دیا ہے بی سی سی اے نے ان کا اسطیفہ سوئیکار کر لیا ہے 2013 میں آئی پیل سپورٹ فکسنگ میں سندر رمن کا نام بھی سامنے آیا تھا بانگلہ دیش میں بلاغروں کی ہتیا کے ویروت میں لوگوں نے سڑکوں پر پردرشن کیا بانگلہ دیش میں بیٹے کچھ دنوں میں بلاغروں کی ہتیا کے کئی ماملے سامنے آئے ہیں